السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان راشد اکبار راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں آہنگ ٹی وی ناظرین حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مصر کی ایک بستی میں ایک گودڑی پوش فقیر رہتا تھا اور وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اس کی یہ خاموشی دیگر لوگوں کے لیے اس کی بزرگی کی دلیل بن گئی تھی اور لوگ اسے خدا بن تعالی کا نیک بندہ جان کر ہر وقت پروانوں کی طرح اس کے گرد منڈلاتے رہتے تھے اس شخص کی شامت عامال دیکھئے کہ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو اتنی مخلوق میرے گرد جمع ہوتی ہے یہ سب میرے صاحب کمال ہونے کی وجہ سے ہے اور مجھے چاہیے کہ میں ان سب پر اپنے کمال ظاہر کروں اگر میں اسی طرح خاموش رہا تو یہ لوگ کیسے جان سکیں گے کہ میں کتنا عالی مرتبت بزرگ ہوں یہ خیال آتے ہی اس شخص نے اپنی خاموشی توڑ دی اور آنے والے عقیدت مندوں سے گفتگو کرنا شروع کر دی اگر وہ واقعی صاحب کمال ہوتا تو اس کی حکمت و دانائی کی باتوں سے لوگوں کے دلوں پر اس کے لیے عقیدت زیادہ ہو جاتی لیکن وہ تو جاہل تھا اس لیے جب اس نے لوگوں سے الٹی سیدھی باتیں کی تو لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو گئے اور اس کے پاس آنا چھوڑ دیا اور لوگوں کی اس سے عقیدت ختم ہو گئی حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے اکلمن خاموشی تیرے لیے باعث عزت ہے اور ایسا وصف ہے جو تیری جہالت کو چھپاتا ہے پس تجھ پر لازم ہے کہ تُو بغیر ضرورت کے اور بغیر سوچے سمجھے گفتگو نہ کرے کہ تیرے عیب دوسروں پر ظاہر ہوں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ خاموشی بہت سی بھلانیوں کی جڑ ہے اور داناؤں کا کول ہے کہ کم سونا کم کھانا کم بولنا بہت سی بھلانیوں کو روپتا ہے اور جو انسان کم گو ہوتا ہے اس کی زبان غیبت چگل خوری اور دیگر گمراہ کرنے والی باتوں سے محفوظ رہتی ہے ناظرین ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آہنگ ٹی وی اللہ حافظ